انبیاء کی اولاد میں ایک شخص کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور ساری دولت کو وہ انفاق کر دیا کرتا تھا انفاق مین اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ایک دن اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا تھا کہ ہر کوئی کہتا ہے خدا اس پر رحمت کرے اس کی ماں نے جواب دیا کہ وہ بہت نیک آدمی تھا ہر فکیر کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا بیٹے نے پوچھا تو پھر ابو کے مال کا کیا ہوا بتایا زیادہ تر تو میں نے انفاق کر دیا ہے بیٹے نے کہا تم نے کسی دوسرے کے مال کو انفاق کر دیا اچھا یہ بتائیں اب آپ کے پاس کتنی دولت باقی بچی ہے ماں نے جواب دیا سو درحم بیٹے نے وہ لے لیے اور بولا خداوند اتالا ان سو درحم میں برکت دے گا گھر سے نکلا راستے میں ایک لاش زمین پر پڑی دیکھی اس کے کفن دفن پر اس نے اسی درحم خرچ کر دیے اگر خدا نے چاہا تو ان باقی بیس درحم میں برکت دے گا راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کے فضل و کرم کی دلیل دوں اور پھر جو کچھ تمہیں ملے میرے ساتھ آت کر لوگے مین ففٹی ففٹی جو بھی آپ کو ملے گا اس نے جواب دیا جی ہاں اس شخص نے کہا جب تم کچھ اور آگے جاؤ گے تو ایک گھر والے تمہیں اپنے گھر میں مہمان کی حسیت سے دعوت دیں گے وہاں ایک کالی بلی ہوگی اس بلی کو گھر کے نوکر سے بیس درحم میں خرید لینا پھر آ کر بلی کو زبا کرو اور اس کے سر سے مغز نکال لو اور پھر فلان شہر میں چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ اندہ ہو گیا ہے وہاں جا کر کہو کہ میں بادشاہ کا علاج کروں گا وہاں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوگا ان سب کو پھانسی دے دی گئی ہے لیکن تم بالکل نہ گبراو تم تین دن تک ایک سلائی بلی کے مغز سے بادشاہ کی آنکھ میں لگاؤ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس لڑکے نے ایسا ہی کیا بادشاہ ٹھیک ہو گیا اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی کچھ عرصے بعد وہ لڑکا وہیں سے گزرا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس جگہ پر چلا جہاں اس کی ماں رہتی تھی راستے میں پھر اس کو وہی مرد ملا اس نے کہا تم نے یہ تیہ پایا تھا کہ اس معاملے کے نفع کو آدھا آدھا کریں گے لڑکے نے کہا ضرور کروں گا مال تو آدھا کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ بیوی کا کیا کروں اس مرد نے کہا تم نے اپنا وعدہ وفا کیا اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں ایک اللہ کا بیجہ ہوا فرشتہ ہوں اور پروردگار کی طرف سے آیا ہوں اور تم نے اس زمین میں گرے ہوئے جنازے کے لیے جو خرچ کیا تھا اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزا دی ہے اور یہ جزا تمہارے خدا کی طرف سے ہے میڈیر آڈینس ڈیئر سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز کوئی نیکی تک نہیں پہن سکتا مگر یہ کہ اس چیز کو خدا کی راہ میں انفاق نہ کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تین طرح ہیں مانگنے والا دینے والا کنجوسی کرنے والا اور سب سے اچھا ہاتھ دینے والا ہے یہ کافی کی روایت ہے تو آج کا میسیج آج کا پیغام میرے آڈینس میرے ڈیئر سٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہن سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی مثال بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی شادی کے رات سائلہ دروازے پہ آئیں اور اس نے اس نے التجاہ کی کہ مجھے کچھ چاہیے مجھے سوٹ چاہیے کپڑا چاہیے تو بی بی نے اپنا وہ شادی والا لباس وہ خاتون کو انفاق کر دیا اللہ اکبر تو موزی سامعین اللہ تعالی ہمیں اس انفاق جیسی بہترین چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم